شکریہ رجل جی تجسوی جاتی کو چناؤں میں کھینچی لائے بابو صاحب کہہ کر پورے سورن سمودائے پر ٹارگٹ کیا لیکن شام ہوتے ہوتے یہ دعاو تجسوی کو الٹا پڑنے لگا نیتیش بھی پورے رنگ میں آگئے ہیں لالو اور ان کی فیملی کو اتحاس بھول سب یاد دلا رہے ہیں پہلے چرن کے لیے نیتاؤں نے کون کون سے دعاو چلے اس پر ہم نے یہ گراؤنڈ ریپورٹ تیار کی ہے دیکھیں بیہار کا چناؤ جاتی پر آیا انبھاوی نتیش بنام یوات جسوی دس لاکھ نوکریاں بنام انیس لاکھ روزگار راشتروات بنام مہنائی کون جیتے گا پہلے فیز کی لڑائی بیہار میں پہلے فیز کے مددان کے لیے چناؤ پرچار ختم ہو گیا آخری دن سبھی پارٹیوں نے پورا دم لگا دیا کیا نیتیش کمار اور کیا تیجسکی سبھی میدان میں اترے وار اور پلڈ وار ہوئے کس پارٹی نے کتنی ریلیاں کی کون سے مددے اچھا لے گئے اور کیا بیان بازی کی گئی یہ ساری باتیں ہم آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ میں بتائیں گے اور ساتھی بتائیں گے کی جنتا کا موڈ کیا ہے 28 اکٹوبر کو بیہار کے پہلے چرن کی اکہتر سیٹوں پر پہلی پر اکشہ ہونی ہے خاص طور پر ان چار لوگوں کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے نریندر موڈی نیتیش کمار تیجسوی یادم راحل گاند لیکن پہلے چرن کی ووٹنگ سے دو دن پہلے بیہار کا چناؤ وہیں پہنچ گیا جیسا نبے کے دشک میں لڑا جاتا تھا لالو یادو کے بیٹے تیجسوی یادو پندرہ دن سے الگ لائن پر تھے نہ جات کی بات نہ دھرم کا مددہ لیکن آخر میں وہ جات پر آ ہی گئے سی ام کنڈیڈیٹ تیجسوی نے ساسارام میں جو کچھ کہا وہ دھیان سے سنیے اور سمجھئے کی الیکشن کہا پہنچ چکا ہے تیجسوی نے کھل کر جاتا جاتی کا نام نہیں لیا لیکن یہاں غریب سے ان کا مطلب یادو اور بابو صاحب سے مطلب راجپوت ہے یہ وہی ٹون ہے جو نبے کے دشک میں تیجسوی کے پتا لالو پرساد یادو بولا کرتے تھے لالو سیدھے سیدھے جاتی کا نام لیتے تھے تو تیجسوی نے اشارہ کیا ہے ہمارے باپ کو پرنام نہیں کرتا ہوں چی جاتی کا لڑکا ہم سرو سے ہم بولتے آ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کو پرنام نہ کرے تم بھی پرنام کرنا بن کرو تیجسوی نے چناؤں میں جاتی کی انٹری کروائی تو نیتیش کمار نے وحشالی کی ریلی میں راجپوت سماج سے آنے والے رگونش پرساد سنگھ کے بہاں نے لالو فیملی پر چوٹ کی رگونش پرساد سنگھ کا حال ہی میں ندھن ہوا ہے اور ندھن سے این پہلے انہوں نے آر جیڈی سے استیفہ دے دیا تھا نیتیش نے تین منٹ کے بھاشن میں لالو کی آجنیٹ کی پوری پر بھاشا تو بتائی ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بیہار کا الیکشن کس مدے پر لڑا جائے گا آج رگونس بابو کے پتر ستھے پرکار جی موجود ہے رگونس بابو کے ساتھ ہم لوگوں کا آج کا سمبند نہیں پرانا سمبند ہے اور آپ جرا سوچ لیجئے جو رگونس بابو 1990 سے لگاتار ساتھ دیتے رہے ان کے ساتھ کس پرکار کا ویوہار کیا گیا ہم لوگ تو سرو سے جانتے ہیں کے اندر میں بھی منطری تھے انہوں نے ویسیس کام کیا اور جو کچھ بھی ان سے سنبھاؤ تھا انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے اور آج جو لوگ ستہ حاصل کرنے کے چکر میں سماج میں پھر سے تکراؤت پن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ویوہار کیا سابھ ان کی طبیعت خراب اور ان کے ساتھ کس پرکار کا ویوہار کیا یہ بہت ہی دکھت ہے اور جان لیجئے اس طرح کے لوگ کسی کو اپنا نہیں مانتے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنے پریوار کے بارے میں سوچ ہے پتی پتی بیٹا بیٹی اس کے علاوے اور کوئی سوچ نہیں ہے جو پتی اندر چلے گیا پتری کو گدی پر بیٹھا دیا لیکن دیس کے یا پردیس کے مہلاؤں کے بارے میں کوئی چنتن تھا کوئی چنتا تھی دوہجار بیس میں چناؤ کرائے پنچائت کا کسی کو آرکشن ملا مہلاؤں کو انسوچیت جاتی ہے انسوچیت جن جاتی آتی پشڑے کسی کو نہیں اور جب ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملا اور پہلا کام جو ہم لوگوں نے کیا کانون لا کر کے مہلاؤں کو پچاس پرستکار اکشن جاتی پر گھماسان چھڑ چکا ہے بیہار کے ووٹر اس پر کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے وہ چناؤی پرلومن ہے چناؤ ہے ان کا ابھی تو ایک سے ایک پرلومن ہر پارٹیاں دے رہی ہیں کہ جسٹی جی بھی دے رہے ہیں سبرنوں کے خلاف بول کے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیچھڑوں کو گول بند کیا سکتا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بوٹ کے لیے تارا کام بوٹ کے لیے ہو رہا سب باگ ایسا کچھ نہیں ہے اس میں سینہ تان کے لوگ نہیں چلتے تھے در کے چلتے تھے آج کم سے کم چلتے ہیں سینہ تان کا چلنے کا مطلب تو مسلسمن کا ہے تو وہ تو پہلے بھی تھے آج بھی ہیں وہ اس میں کیا انتر ہے آج بھی ان کا ان کا جو ٹون ہے بولنے کا کلٹ ہے وہ کیا ہے وہ تہہی بہت درس آتا ہے وہ مسلسمن ہے مسلسمن بنانا چاہتے ہیں بھی کاس گرت میں جائے اس سے تو کوئی مطلب نہیں ہے بھوٹ کی رجات کی رازمتی ہے کاسٹ پولٹکس تو ان کا جائے گا نہیں بھولے ہی امنیتہ کھل کر جاتی کی بات نہ کرتے ہوں لیکن بہار کا سچ یہی ہے کہ یہاں ہر چناؤں میں جاتی کا فیکٹر حاوی رہا ہے بہار میں کیاون فیز دی پچھڑا ورگ کا بوٹر ہے اسی میں چودہ فیز دی یادو ووٹر ہیں جبکہ راجپوت پانچ دسمالب دو فیز دی ہیں راجپوت سمیت سوانڈ ووٹروں کا جھکاؤ بی جے پی کی طرف زیادہ رہتا ہے اسی ووٹ بینک پر تیجسوی نے چوٹ کی ہے لالو کی پارٹی نے مسلم یادو سمیکران بٹھا کر پندرہ سال راج کیا اب تیجسوی بھی جات کی بات کر کے اسی سمیکران کے بھرو سے ستہ پانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تیجسوی نے جاتی کا تیر چھوڑا تو انڈیئے کی طرف سے مکہ منتری نیتیش کمار اور بی جے پی پریسیڈنٹ جے پی نڈا اور آئی ٹی منتری روی شنکر پرساد نے آخری دن کمان سمالی پہلے فیج کے کیمپین کے لاسٹ ڈے نیتیش نے تین ریلیاں کی تیجسوی یادو نے تیرہ سبھائیں کی جے پی نڈا نے دو ریلیاں کی بیار چوراؤں میں فرسٹ فیج کی ووٹنگ سے دو دن پہلے ایک اور نئے مدین انٹری ماری صبح صبح پٹنا میں آر جے ڈی کے تیجسوی یادو ہاتھوں میں پیاز کی مالا لے کر کیمرے کے سامنے آئے اور نیتیش کے ساتھ بی جے پی کو بھی ٹارگٹ کیا تیجسوی نے کہا بیہار میں روزگار اور نوکری پہلے سے نہیں ہے اوپر سے مہنگائی نے عام آدمی اور غریب کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے لوگ یہ بی جے پی والے لوگ جو ہیں یہ پیاج کا یہ پیاج کا مالا بی جے پی کے لوگ پہن کے ان کے گھومتے تھے یہ آپ دیکھیں اب بھی اس کا آترا جو ہے تقریباً سو روپے کے بھی قریب پہنچنے والا ہے مہنگائی پیاز جو ہے سینچوری ماننے والی ہے بیہار کی جنتہ پیاز کے دام پر ووٹ کرے گی یا نیتیش کے کام پر ہمارے سمباد داتا جوتی مشرا اور امید پالت نے ہاجیپور اور پٹنا سے گراؤنڈ ریپورٹ فائل کی ہے جسے دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا بیہار میں اب کی بار پیاز کا مدہ کتنا گرم ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اثر پڑے گا چناؤں میں جب بوٹ ڈالنے جائے گا بڑھنا نہیں چاہیے گھٹنا چاہیے اگر آپ بوٹ ڈالیں گے تو سوچیں گے کہ پیاز کے دام بڑھ گئے ہم اس پارٹی کو نہیں دیں گے نہیں ہاجیپور کے ریلوے سٹیشن کے باہر موجود ہوں اور آپ کا نام کیا ہے منوچ کمار منوچ کمار جی ہاجیپور کے رہنے والے ہیں جی ایک باہ بتائی کی پیاز کے دام بڑھ گئے پیاز آپ کتنے میں خریدے ستر روپے کیجی ہے کیا لگتا ہے کہ مہنگائی ایک مددہ رہ گا اس وقت چناؤں میں جب بوٹ ڈالیں گے مہنگائی کے حساب سے ڈالیں گے بوٹ بوٹ ڈالیں گے لگے اس پارٹی کو نہیں ڈالیں گے نیتیش کمار کو نہیں دیں گے مہنگائی مددہ ہے آپ کے لئے چناؤں میں مہنگائی تو سب کے لئے مہنگائی تو آبادی بڑھے گا مہنگائی بڑھے گا پیاز کے مہنگا ہونے سے کیا بوٹ لوگ کسی اور پارٹی کو دیں گے پیاز تو یہ آرثی نہیں ہے یہ پڑا کرتی کی بپتا ہے مہنگائی کا ریٹ آتا ہے تو جب مارکت میں پیاز نہیں رہتا ہے نیا آئے گا تو پھر سے وہ ہی ہو جائے گا مددہ نہیں ہے بوٹ میں بوٹ میں مددہ نہیں ہے یہ بتائیے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ ایسے جیسے تیرسوی آدف بول کے نیتیش جی کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے نیتی جی کے سرکار میں مہنگائی بڑھ گیا چونام میں بہت سارے مددہ ہوتے ہیں مددہ مہنگائی نہیں مگر بیہار انڈیا ٹی وی نے کرشی منتری نرندر سنگھ تومر سے بھی پیاز کے بڑھتے دام پر سوال کیا تومر نے کہا کہ بیہار کی جنتہ کو پیاز کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے تیجے سوی یادب جی لالو پرساد جی کے پتر ہیں اور لالو پرساد جی بھی چناب میں نوٹنگی کرتے تھے تو ان کا اثر تیجے سوی پر بھی ہے ہم کو لگ رہا تھا کہ پیاز کی قیمت بڑھ سکتی ہے اس لیے پیاز کے ایکسپورٹ پر سمیں رہتے روک لگا دیا تھا نیفیٹ کی پیاز ریلیج ہو گئی ہے جگہ جگہ پر بکنے لگی ہے سب جگہ مہنگائی نہیں ہے بیہار میں بھی جیسے ہی نرباچن آئیوک کی عنومتی ملے گی بیسے نیفیٹ کی پیاز پہنچ جائے گی اور پیاز سستہ ہو جائے گا میں بیہار کے ناغرکوں کو آسوس کرنا چاہتا ہوں لازٹ ڈے راہول گاندھی نے کھیل کھیلا حالانکہ راہول گاندھی چناوی میدان میں نہیں اتھے لیکن وہ چناوی کھیل کھیلتے رہے راہول گاندھی نے ٹویٹر کے ذریعے یہ کھیل کھیلا پنجاب کے بھٹینڈا میں پردھان منطری موڈی کے پتلے فکے جانے کی خبر کو راہول گاندھی نے ٹویٹر کے ذریعے فیلا دیا اور اس خبر کی آگ بیہار تک پہنچی وہیں جے پی نڈڈا نے سیدھا راہول گاندھی پر اٹاک کیا اور کہا کہ راہول گاندھی کے ڈائریکشن پر ہی پردھان منطری موڈی کا پتلہ فکا گیا تھا راہول نے ٹویٹر پر لکھا کی پردھان منطری موڈی کو کسانوں کی بات سننی چاہیے یہ وہ ویڈیو ہے جس کی آنچ بیہار تک میں دکھ رہی ہے یہ تصویریں تب تک سامنے نہیں آئیں جب تک راہول نے ٹویٹ کر کے بتایا نہیں بی جے پی ادھاکش جے پی نڈڈا نے اس گھٹا کو شرمناک بتایا انہوں نے اسے راہول گاندھی ڈائریکٹڈ ڈراما کہا تین دن پہلے ہی راہول گاندھی نے بیہار کی ریلی میں کسان قانون کا مددہ اٹھاتے ہوئے موڈی کو دو ادیوگ پتیوں کا مددگار بتایا تھا ایم ایس پی ختم کی کسانوں کے ساتھ پردان منطری ہوں کھڑا ہوں مگر کام صرف ان دو لوگوں کا ہوتا ہے ائرپورٹ ریلوے لائن آپ کے کھیت مائنز جو بھی ان کو چاہیے نریندر موڈی دیتا ہے آپ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہو پنجاب میں ہوئی گھٹنا کے خلاف بیہار کے چناوی موسم میں سیاست میں اُبالا گیا بی جے پی مہلہ مورچہ نے پٹنا میں کنڈل مارچ نکالا انڈیا ٹی وی ریپورٹرز نے بھی بیہار کی جنتہ سے پوچھا کہ پنجاب میں ہوئی گھٹنا کا کتنا اثر بیہار کے چناو پر پڑے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی دیش کے پردار بندی کے ساتھ ایسا بہار نہیں ہونا چاہیے موڈی جی کے ساتھ موڈی جی ہو رہا ہے چاہتے ہیں کسی بھی دیش کے پردار بندی کے چونکہ پردار بندی سرو پڑی ہوتا ہے یہ بلکل گلت ہے یہ جب اپنے ان کے لوگ کرتے ہیں یا خود کرتے ہیں تو وہ چل لاتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن جب ان کے پارٹی کا نیتا پر کوئی لوگ اسی طرح کا کرتا ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں راہول گاندی کو تو جانتے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کوٹو غلط سر کریا گی اس کو نہ دینا چاہیے تھا غلط کر دیا گی اگر کو لگتا ہے چناؤں میں مدہ بن سکتا ہے جی سر مدہ بنے گا بہت بھاری بڑا مدہ بنے گا تھا پردہان منتری کے پتلے پر راجنیتی گرم ہے لیکن بیہار کے چناؤں میں صرف یہی ایک ایشیو نہیں اب تک چناؤں میں انڈیئے نے جو بڑے مدے اچھالے ہیں وہ ہیں گلوان گھاٹی میں سنگھرش پلواما اور ائر سٹرائنگ ٹریپل طلاق روکنے کا قانون رام مندر کا بھومی پوجر رفائل بیمانوں کی خرید منڈی کے بچولیے دلال کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانا فری کورونا ویکسین انیس لاکھ روزگار دینا جبکہ مہا گھڑ بندھن کے بڑے مددوں میں شامل ہیں بیہار میں بیروزگاری اور پلائن دس لاکھ سرکاری نوکریاں دینا کسان قانون کا ویروت پرواسی مزدوروں کا مدہ مہنگائی اور بھرشتہ چار بیہار کی بیٹل کتنی امپورٹنٹ ہے اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پردھان منتری نرندرمودی نے تین ریلیاں کی اور چوبیس سیٹیں کور کی راہل گاندی نے دو ریلیاں کر کے بارہ سیٹیں کور کی نیتیش کمار اب تک پچاس سے زیادہ ریلیاں کر چکے ہیں تیجسوی یادہ سب سے آگے وہ قریب ساٹھ سبھائیں کر چکے ہیں بیہار وہ ستھان ہے جہاں لوگ سنتر کے بیج بوئے گئے کیا جنگل رائج میں کبھی بھی بکاس اور لوگ سنتر کے ملنے فل پھل سکتے ہیں بیہار برشتاچار مکت شاشن کا حق دار ہے اسے کون سنتیش کرے گا خود برشتاچار میں لکھ لوگ یا برشتاچاریوں سے لڑنے والے لوگ پردھار منتری موڈی نے نیشنل مددے اٹھائے لالو راج کے جنگل راج کی بات کی تو راحل گاندھی نے کسانوں اور مزدوروں کی بات کی موڈی کی نیتیوں پر سوال اٹھائے چین کی گھسپیٹ کو مددہ بنایا نیتیش کمار اپنے پندرہ سال کے کام اور سوشاسن کے ادھار پر بھوٹ مانگ رہے ہیں تو تیجسوی یادہ بیروجگاری مہنگائی اور جاتی کے مددے پر چناؤ میدان میں ہیں بیار کے چناؤی شور کے بیچ ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں تیجسوی کی پارٹی آر جیڈی کے بڑے نیتا عبدالوارے صدقی NDA کے جیت کی بھاوشوانی کرتے دکھ رہے ہیں آپ لوگ کا تو اگر یہ پانسال کا کرنٹی ہے اب لوگ کا کرنٹی ہے یہ ویڈیو تین اگست کا بتایا جا رہا ہے جب کورونا کی وجہ سے ویڈھان سبھا کی کاریوہی ویڈھان سبھا میں نہ ہو کر گیان بھون میں شفٹ کی گئی تھی تب عبدالواری صدقی نے نیتاؤں کے بیچ یہ بات کہی تھی صدقی نے سوشیل موڈی سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے سطح میں اگلے پانچ سال رہنے کی گارنٹی ہے آپ لوگ کا تو اگلے پانچ سال کا گارنٹی ہے اب لوگ کا گارنٹی ہے اس ویڈیو نے تیجسوی کی ٹینشن بڑھا دی ہے جنتا بھی ان سے پوچھے گی آپ کی پارٹی پر آپ کے ہی نیتاؤں کو بھروسہ نہیں تو ہم کیسے کریں خیر نیتاؤں نے تو پبلک کے سامنے اپنی اپنی اکلبدیاں اور وعدوں کی لسک پیش کر دی ہے اب جنتا کیا سوچتی ہے یہ جاننے کے باری ہے ہمارے سمبادداتا آمیت پالت نے ہاجیپور میں پبلک اوپینین ہم تو موتی کا بنانے والے موتی جی کا بنانے والے اچھا تو کیا مطلب لگا کہ ان کی بیکسن کی بات صحیح لگی کہ سب کو یہاں پر بیکسن ہوگا بیکسن تو دیوے کریں گے جیسا ہم لوگ ان کا جنتا ہے جیسا میرا گرجین روپ ہے صوروپ ہے تو ہم لوگ کوئی تکلیف ہوگا تو ان کو آگے آنا نہ پڑے گا بیکسن تو اگر نکل لائے دیس کے لیے تو بیکسن دیوے کریں گے جو بچت ہوگا تو ہم کو تو موتی کا کام اچھا لگا ہے کس کا مندہ ہے چناؤں میں کون سے پارٹی کا پارٹی کا تو نیتیز کا مندہ چل رہا ہے کس کا چل رہا ہے اتیج پرتاب کا اتیج ابھی چل رہا ہے دھندہ نیتیش کمار پندرہ سال سے مکھے منتری سوشہسن اور وکاس کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں جنتا کو وہ کتنا لبھا پا رہے ہیں دیکھئے یہ حاجیپور کا مانسنگ پور رجولی گاؤں ہیں اور یہاں کے اگر بات کرتے ہیں تو اس جگہ پہ ہر سمودھائے کے لوگ رہتے ہیں لیکن اتی پچھرے ورگ کی یہاں پر سب سے بڑی تعداد ہے اور اتی پچھرا ورگ کیا سوچتا ہے چناؤں کو لے کے یہ جانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ورگ ہے اور یہ ایک مشت ہو کر ووٹ دیتا ہے اور لوگوں کی قسمت کو تائے کرتا ہے تو چلیے لوگوں سے بات کرتے ہیں سب سے بہلے ہمیں یہاں پر کچھ مہلائیں مل گئی ہیں ان سے بات کر دیں وہ تو سمایہ بھی تو رات بھر میں بڑھل جاتا ہے ایسی بات نہیں رات بھر میں بڑھل جاتا ہے ابھی تو نہیں بتا پائیں گے مخی منتری کیسے لگتے ہیں مخی منتری تو بہت اچھے ہر کام کیے ہیں تو آپ کے کیا منتری مخی منتری اس سے خوش ہے کہ مخی منتری کو بدلنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھنے کا منتر رکھنے کا ماندہ آپ لوگ بھی کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں نہیں فائدہ نہیں ہے گھر ہوتے ہاتھ ہی بھیگ رہا ہے دارو لوگ کہتا ہے کہ اسے بھر بند ہو گیا نیتی شکمار کہتا ہے کہ بند ہو جائے بند ہو گیا تو آپ کیا کرنا سرکار بدل دینا ہے؟ ہاں آپ تو سرکار بدلائے گا نا تو کیا ہوگا؟ سمبادداتا جوتی مشرا اور نیتی شنڈر نے پٹنا میں ووٹروں کا موٹ جانا وہ کیا سوچتے ہیں؟ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ جاتی پر ووٹ ہوگا یا کام پر بہت لوگوں میں غصہ ہے بہت چیز کو لے کر کے شٹوڈینٹ لوگ اپنے حضب نوکری کو لے کر کے ٹینسل میں ہے دس لاکھ نوکریوں دیں گے بھروسہ ہے نہیں بھروسہ کرے گا جنتا ساید اس وقت پیسے کہاں سے لیں گے نہیں موقع تو جرور دے گا بات پیسے کی نہیں ہے نتیج جی اگر ہیں تو کانون بیوارسہ تو کم سے کم ٹھیک ہے جو رہے یہاں پر زیادہ تو ہم کو لگ رہا ہے بی جی پی جیسا اکڑا دیکھنے میں لگ رہا ہے لوگ سوا چناؤں میں ان ووٹروں کو موڈی نے جیت لیا تھا انڈیے کو چالیس میں سے انتالیس سیٹے ملی تھی لیکن یہ ویدھان سوا کا چناؤں ہے یہاں بھی موڈی سب سے بڑا چہرہ ہیں نیتیش ان کے پیچھے ہیں